فَرْشِدْتُ رَا يَقُمُّنِي کچھ لوگوں میں وہ قوتِ ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت طوانہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو اگر کوئی قوتِ ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو انہا کی تخلیق ہے اللہ کا مندہ ہے خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہو لیچہا لیکن حدیث سنیے وعلیٰ بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا ازن و زمبا یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فقالا پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار ازنب تو فغفر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کروا دیتا ہے فقالا ربو تو پروردگار یہ کہتا ہے میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور صدا دے بھی سکتا ہے کیا بانی ہوئے ہیں گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معافی فرما سکتا ہے تب ہی تو وہ اللہ سے معافی کی دلخواست کر رہا ہے اس کے اس جاننے کی بنیاد پر اس کے اس علم کی بنیاد پر اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت علی عبدی میں نے اپنے بندے کو دعاف کرتا ہے سمہ مکسا ماشاءاللہ پھر وقت بزنا جتنا کیا اللہ نے چاہا سمہ ازنبہ زمبن پھر اس سے گناہ ہو گیا فقالا رب ازنبتو زمبن فقفر پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے فقالا ربو اللہ فرماتا ہے عالم عبدی اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَقْفَرُ الظَّمَّ بَيَاخُفْتُ مِهِ میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان باللہ اس کے اندر ہے ابھی تو پکار رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پھڑ بھی سکتا ہے سدا بھی دے سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کرتا ہے سمہ مکسا ماشاءاللہ پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد سمہ اجنبہ زمبن پھر اس نے گناہ کیا قالا رب والدب تو زمبن آخر اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا فَقْفِرْ لِي مُجھے بَخْشْ دے فَقَالَ اَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَقْفِرُ جنی ہے ہمارے بعض وعیز ناسے وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے مرائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں رکھتا تو کہیں غصے میں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندم حضرت جندم رضی اللہ تعالی عنہ سے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ حَدَّسَا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا اَنَّ رَجُلًا قَالَ کہ ایک شخص نے یہ کہا وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُنَانٍ کہ خدا کی قسم اللہ تعالی فلا شخص کو کمی معاف نہیں کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ قَالَ اس پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا منزل نذیتہ اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آگیا جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منزل نذی کون ہے وہ شخص اَلَّذِي يَتَعَلَّا عَلَىٰ اَنِّي لَا اُخْفِرُ لِفُنَانٍ کہ میں فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا قد غفرتو لِفُنَانٍ اس کو تو میں نے معاف کر دیا وَأَحَبَتُوْ عَمَرَا اس شخص کے تمام آماد میں نے ضائع کر دیئے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا یہ ہے جنگ کی اکلا تو توبہ کی دعوت دیتے رہو تو توبہ کیلئے لوگوں کو عبادہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لئے ترغیم دیتے رہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اب آخری حدیث سنا رہا ہو یہ تو بہت ہی عزیم حدیث ہے اور متفق علیہ یہ بخاری اور مسکن دونوں میں حضرت عبو سعید الخضری نزی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے راگی ہیں حضور نے فرمایا قَانَا فِي مَنْ قَانَا قَبْلَكُمْ رَجُلُنْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتَسْتِسْعِنَا نَفْسَا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے نِنَّان وے قتل کیے تھے اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ قبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے وَقَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا اس نے نِنَّان میں قتل کی فَحَلَّهُ مِنْ تَوْمَةِن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا فَسَأَلَا عَنْ عَالَمِ اَهْلِ الْأَرْضِ تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے فَدُلَّا عَلَى رَاہِبِ تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے وہ بہت نیک ہے بڑا عالم ہے فَعَتَاهُ وہ اس کے پاس آیا فَقَالَ النَّهُ قَتَلَ تِسْعَقًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَحَلَّهُ مِنْ تَوْمَةً میں نے کہا دیکھئے راہب صاحب میں نے نِنَّان میں انسان قتل کی اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ اللَّهُ اس نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اس کو بھی قتل کر لیا فَقَمَّلَ بِهِمْ بِعَتَن اپنی سینچری مکمل کر لی مطلب من نانوے کے بعد ایک ہی قسر تھی اس کو بھی قتل کیا سوپ پورے کر لیا سُمَّا سَعَلَا عَلَمِ عَلِلَرْ پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہوں فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِيَةَ نَفْسٍ تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةِ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ دَعْمُ میں نے کہا کیوں نہیں سو قتل کیا تب بھی کیا توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا عالم یغرد ہے جب تک کہ وہ گنگو نہیں بجرا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا نعم وَمَنْ يَحُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةِ تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے توبہ کے دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی کہا انتلق الٰ ارزن قضا و قضا اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ وہاں بس وہاں کا ماہون اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر تائم نہ رہ سکو تم فرما جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو فَإِنَّا بِهَا وَنَاصَرِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں فَابُدِ اللَّهَ مَعَهُم طرف اپنے وطن میں واپس من جاؤ فَإِنَّا عَرْضُ سُوِدْ وہ بُنی جگہ ہے فَانْتَلَقَ تو وہ چل پڑا ہجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا حتی اذا نصفت طریق جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا اتاہو الموت فَاختصمت فیہِ ملائکت الرحمت وَمَلائکت العظام اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آگئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آگئے فَقَالَقْ مَلائکت الرحمہ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے وہ دوں نے کہا جَا تائبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ لَلَّهِ تَعَالَى یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے طرف فجرت کر رہا تھا اس لیے اس کی نیت کی ملیات پر اب یہ جنتی ہے لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں وَقَالَقْ مَلائکت العظام اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَقَدْتُوا تُجھے توبہ کے بعد کوئی اے نئے قبل تو کیا ہی نہیں تو کس ملیات پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ لے اس کو تو دو دخ میں جانا چاہیے فَعَتَاهُ مَلَكٌ فِي صُرَةٍ آدْمِي تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر فَجَعَلُهُ بَيْنَهُمْ ان فرشتوں نے کہا بھئے ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں انہیں حکم بنا لیا فَقَانَ قِيْسُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَعِلَىٰ اَيَّتِهِمَا قَانَ اَقْرَبُ کہ تم فاصلہ ناپلو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا